موسیقی 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 کہ آج آپ لوگوں نے گھر سے پاہ جانا ہے یا نہیں اور ویسے بھی ابھی تو ہرپسٹ آنے والا ہے کیا کہتے ہیں خزاں کا موسم آنے والا ہے تو اس سے پہلے خزاں میں بھی یہاں اچھی خاصی جو ہے وہ تھنڈ ہو جاتی ہے تھنڈی ہوا جو ہے وہ تو جان چھوڑتی ہی نہیں بس ہر وقت اور وہ پھر دوپ ہو تو وہ بھی جب تھنڈی ہوا چلتی ہوتی ہے تو آپ کو مسلسل تھنڈ وہی لگ رہی ہوتی ہے تو اگر موسم اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر آپ کا اٹومیٹر ہی دل جاتا ہے باہر جانے پہ اور یہی آج کل کا بھی یہاں پہ سسٹم بنا رہا ہے کہ مجھے تقریباً دو ویکس ہونے والے ہیں میں بچوں کو لے کے ان کے سکولز میں پیدل ہی جا رہی ہوں صرف اور سیفیس لی ہے کہ ابھی ہمیں دھوپ مل رہی ہے تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے جہاں ہم انجوائی کر سکیں اور سائیکلز بچوں کی وہ بھی گرمیوں میں ہی چلا سکتے ہیں سردیوں میں تو اتنی شدید قسم کی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں چل لوں گی اور اسی وہانے چلو وقت بھی ہو جائے گی لیکن پھر تو تمام سردیاں آپ نے گھروں میں ہی بند رہنا ہے یہاں پہ جی ہم آئے تھے پرائم مارکیٹ میں اور پرائم مارکیٹ کا جو وزٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کے لیے علیہ دا سے کلپس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کے سیپ کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک علیہ دا سے لوگ شیئر کروں گی اور میں آپ کو وہاں کی وہ ساری جو سٹف ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور ایک بات میں کلیر کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی سے اچانک صحیح میرے مائنڈ میں آئی ہے برنا تو میں بھول جاتی ہوں کتنی باتیں جو دی ہیں وہ مجھے بعد میں زیادہ تھا کہ میں نے یہ بھی اور لوگوں سے بات شیئر کرنی تھی لیکن باتوں باتوں میں وہ بات مائنڈ سے نکل ہی جاتی ہے کہ میری لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کی آواز اتنی فریش نہیں تھی یا ہزبند کی بات کا آپ کو مائنڈ آپ کل گئی یا پھر شاید آپ سوست تھیں کچھ اس طرح سے مجھے آپ لوگ کے کومنٹس رہے ہیں وہ محصول ہوئے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہی تھی حالانکہ میری کوشش تو تھی کہ میں آپ سے فریش آواز میں ہی بات کروں اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں جو وہی سور ہے وہ رات کو بیٹھتی کی تھی میرے پاس ٹائم تھا اور بچے بھی سو چکے تھے تو میں نے کہا کہ چلو میں ابھی سے ہی ویڈیو جو ہے وہ میں ایڈٹ کر چکی تھی تو میں نے صرف وائس آواز ہی کرنا تھا تو وائس آواز جو ہے وہ میں نے رات کے ٹائم پرپیٹ کی کی اور پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے اگر ساتھ سو رہے ہیں تو ان کی نیند جو ہے وہ نہیں ڈسٹرپ ہو تو شاید اس وجہ سے آپ کو لگیا کہ اگر میری آواز تھوڑی سی ڈل تھی یا فریشنیٹی ورنہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے یہ والی جگہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہمیں ابراش لے کے آیا تھا ابراش نے خود ہی میپ سے یہ جو جگہ ہے اس نے سرچ کی تھی اور کس طرف ہم نے جانا ہے وہ ٹوٹل ابراش پہ ڈیپینڈٹ تھا جسے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ بچے جب نیا نیا پڑھنا اور لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ دیواروں پہ دروازوں پہ ہر جگہ پہ وہ نام ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ابراش اور ابراش کے فیورٹ کلر اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ اب ہمیں ہر طرح ابراش کی ابراش ہی نظر آ رہا تھا اور مجھے اپنا بچپنجہ وہ یاد آ رہا تھا ہے یہاں پہ ہم نکلے تھے ایسین مارکیٹ تھی سری لنکن تھی اور وہاں سے ہم نے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی سامان جو کچھن کا مجھے لگ رہا تھا کہ جو چیزیں نہیں ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی شاپنگ کی تھی اور بچوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چیزیں تھوڑی بہت لینی تھی وہ لی تھی اور پھر ہم یہاں سے پھر ہم پارک ہو کے گئے تھے لنچ کرنے تو سوچا کہ پہلے ایک دفعہ یہ والا جو کام ہے یہ ختم کر لیتے ہیں آپ لوگ نے میری نیل فالش ہوا اس کو بالکل بھی نوٹ نہیں کرنا اتر چکی ہے اور لیزی نس کی انتہا ہے کہ میں نے نہ تو اس کو ساری کو ادھارا تھا اور نہ میں نے اس کی اوپر نہیں لگائی تھی ویڈیو جب بھی میں ایڈٹ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتے برے نیلز لگ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں خیر ہی ہے میں بتا دوں گی کہ یہ میری سوستی ہی ہے آپ اس کو سوستی ہی کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں جب اتر چاہتی ہے نیل فالش آئی بلکل اسی طرح مہندی کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بڑی بری لگتی ہے اچھا جی یہاں سے ہم نے لیا مینگو میراج صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے مینگو جوس پینا ہے اور اب راج کا کوئی فیورنٹ ڈرنک ہے اس میں شیاں سیرز پیو ہوتے ہیں تو وہ بڑے شوق سے پیتا ہے اچھا جی یہاں پہ ہم آ چکی ہیں لنچ کرنے یہ والا جو لنچ ہے نا یہ مجھ پہ ادھار تھا یہ جب تک میں نے یہ والا لنچ نہیں دینا تھا تو میری یہ جو بات ہے نا اس نے میری جان نہیں چھوڑنی تھی کہ ٹویٹ کی ذریع ہے ٹریٹ چاہیے ٹریٹ اور بھی میری کافی زیادہ جو ٹریٹس ہیں نا وہ پینڈنگ پہ ہیں وہ تو جب میں پاکستان جاؤں گی کچھ وہاں پہ ہیں اور کافی زیادہ جو پارٹیز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی ایلننگ ہوئی نہیں جتنی میں نے زیادہ یہ ٹریٹس اور پارٹیز یہ میں نے کیا لی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جی میں اپنا ادھار جو ہے وہ پے کر رہی ہوں یہاں پہ اور یہ ترکیش ریسٹورنٹ تھا بڑا پیارا سا ویسے بھی دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور جو ان کا فورد تھا وہ بھی جمی تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ترکیش فورد جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی بہت مزک ہوتا ہے بہت جمی ہوتا ہے کافی زیادہ لوگ ترکیش فورد کے جو وہ بھی پینڈ ہیں یہاں پہ میں نے جو پلیٹ لی تھی اس میں تھا گوشت تھا چکن اور سالٹ تھا ساتھ اور ساتھ میں 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 نے رائس دیا تھے اب راج نے اپنا فیورٹ لیا تھا اس کا کیا نام ہے ڈونر باکس اس نے لیا تھا صرف اس میں بھی چکن تھا تھوڑے سے تھے اس میں بھی خیر فرائس اور ہزبن میرے نے جو پلیٹ لی تھی اس کے اندر تھے فرائس تھے ساتھ میں چکن تھا اور ساتھ میں سالٹ تھا اور جو میراج نے لیا تھا وہ تھا اس کا پیزہ تو سب نے اپنی اپنی مرضی کے حساب سے اورر جو ہے وہ لیے اور میراج کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا تھا کیونکہ پیزہ جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی آپ آرڈر کرتے ہیں وہ لیٹ ہی آتا ہے تو تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی پرائم مارکیٹ کا چکر لگا اور جب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح مارکیٹ میں جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ تو اتنا زیادہ جو ٹائم میں وہ نکل جاتا ہے اور یہاں پہ شام ہو چکی تھی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اندھیرہ ہو چکا تھا اور جو پیٹرول تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور جہاں پہ میں گا رہی ہوں کاری کو فیل میں اپسر اوقات یہ بات سوچ ہوتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ترکیس لوگ جو ہیں جتنے ڈوئچ ہیں اتنے ہی ترکیس کمیونٹی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہر طرف ترکیس مارکیٹس ہیں ترکیس ریسٹورنٹس اتنے زیادہ ہیں اور ویسے بھی ترکیس کی یہاں پہ ان کی لینگویج کیلئے سپیشل کلاسیز ہوتی ہیں اور ہر طرف جیسے وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈوئچ ہیں ویسے ہی یہ ترکیس لوگ بھی ہیں اور مجھے دیکھ کہ ان کو میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے رشکار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو تو واپس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ اتنے پرانی ہیں اور ان کی اتنی ساتھا کمیونٹی ہے کہ ان کو تو ترکیس جو ہے ترکی کی جو یاد ہے وہ تو بلکل بھی نہیں آتی ہوگی اگر آپ سکول میں جاتے ہیں ابھی جیسے میرا بیٹا ہے تو کلاس میں ہے ماشاءاللہ سے اور اس کی کلاس میں آدھے جو بچے ہیں وہ ڈوئچ ہیں اور آدھے جو بچے ہیں وہ ترکیس ہیں اور پاکستانی بجے صرف ایک ہی بچے ہیں اور کوئی انڈین بھی بچہ نہیں ہے رابش بھی کافی زیادہ فیملیز ہیں یہاں پہ لیکن جو میجورٹی ہیں وہ ترکیس لوگوں کی ہیں اگری منڈے کو سکول میں ترکیس ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں کلاس ہوتی ہے ترکیس اور دو ترکیس بچے ہیں ان کو سکھائی جاتی ہے کہ ان کی جو ترکیس لینگویج ہے اور آرابش جو کلاسیز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ دی جاتی ہیں اور روسیش کلاسیز بھی دی جاتی ہیں جب ہمارے پیٹے نے سکول سکارٹ کیا تھا تو ہمیں ایک لیس محصول ہوئی تھی اور اس لیس پہ کافی زیادہ جو لینگویجز ہیں وہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آرابی سکھے یا پھر ترکیس سکھے تو اس طرح کی آپ ایکسٹر جو کلاسیز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو ہم نے سٹارٹ میں ارادہ کیا تھا کہ ہم جو آرابش ہے اگر ہماری پاس ایک آوچن ہے تو ہم کیوں نہ کہ اپنے بیٹے کو آرابش جو ہے وہ اس کی کلاسیز ہم دلوائیں گے اگر اس کو انٹرسٹ ہوا یا وہ پھر کوئی اور جو ہے لینگویج ہے وہ اگر اس نے لرن کرنا چاہی یہ والی ویڈیو جو ہے جو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے لائک کرنا ہے اور کمیٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگا کرنا تھنکس فار واشنگ